میرا اللہ سنیا کتنا طاقتور سنیا کتنا طاقتور دیکھنے والا ہے پھر ہم اس کو للکارتے ہیں قبیل اور گناہ کے ساتھ اور پھر وہ امارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے پتہ نہیں لگتا تھا لوگوں کی نظر میں وہ بڑا شریف چودری صاحب نواب صاحب بولانا صاحب اور اللہ کی نظر میں بدماش ہے تو اللہ اس کی رات کو دیکھتا ہے کہ کیسے گھنے اللہ اس کے دل کو دیکھ رہا ہے کیا سوچ رہا ہے اللہ اس کی نظر کو دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے میں قربان جاؤں صبح اوٹ دیاں کسے کوئی پتہ نہیں لگ رہے ہیں دیتا کہ رات کیسے گزری دل کیسے اس لئے اللہ گلہ کرتا ہے ایبن آدم اذکرک و تنسر برمان دے میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں تو ہی مجھے بھولتا ہے اولادیں بھولتی ہیں ماں پہ وہ کرکے بھولتے ہیں کہیں ماں پہ ہوئی بھولیں اولاد نہیں ہمیشہ اولاد نہیں بھولتے ہیں تو میرا اللہ گلہ کرتا ہے اذکرک و تنسر میں تو تمہیں کبھی نہیں بھولتا تم کیوں بھولتے ہیں میں تیرے گناہوں کو کیسے چھپاتا تو پھر بھی مجھ سے حیاء نہیں کرتا ہے میں چھاؤں تو تجھے رسوا کر کے ننگا کر کے اکھڑا کروں لیکن تیرے سارے رات کے دن کے اندھیرے کے اجالے کے تنہائی کے سارے گناہوں کو یوں چھپاتا ہوں کہ اس کو پتہ نہیں چلنے لیے تو کیا کر رہا ہے لیکن تجھے پھر بھی مجھ سے شرم نہیں آتا صبح سے شام تک جو کچھ تو کرتا ہے میں دیکھتا ہوں اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو تمہیں ایسے صلاتوں جیسے تمہیں میرے کوئی نافرمانی کی سارہ دن تو انہیں شراب بیچی سارہ دن تو انہیں جوے میں گزارا سارہ دن تو انہیں ایک نماز نہیں کری سارہ دن تو انہیں جھوٹ بولا سارہ دن تو انہیں یہ کیا وہ کیا جب رات آئی تو میں نے نیند سے کہا جا میرے بندے کو صلات وَإِنِّي أَكْلَأُهُمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُونِي صبح سے شام تک تیرہ دین جیسے گزرا رات کو تمہیں تمہیں اُلٹا لٹکاتا میں کہا نہیں میرا بندہ بندی سارہ دو شاید کبھی اسے تو